السلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوب بلکل ٹھیک ہے جب کو سکھاؤں گی بہت ایزی پیزا بیس کی ریسلی پیتے چلیں ویڈیو شروع کر لیتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے دو کپ میدہ لیلیتا اور اس کو میں نے چھان لیا ہے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے قریب سوجی اور اب میں ڈالوں گی اس کے اندر ہاف ٹی سپون سالٹ ایک ٹی سپون ڈالوں گی آپ پہ شگر انسٹنٹ ایز ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون اور یہ مکس ہر میں ٹوٹلی آپشنل ہے نہیں پسند تو نہ ڈالیں لیکن یہ ڈالنے سے آپ کے پیزا بیس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زبردست ہو جائے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر میں ایٹ کرنے لگی ہوں آئل ابھی میں نے ایک ٹیبل سپون آئل اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ٹوٹل یہ ایک کپ پانی ہے چونکہ یہ نیم گرم پانی ہے اب اس کو گریجویلی ایٹ کریں گے ایک ساتھ سارا پانی نہیں ڈالیں گے میبھی آپ سے پورا ایک کپ اگر چلا جائے تو آپ کی دو بہت زیادہ لکویڈ ہو جائے تو یہاں میں نے ایک کپ گرم پانی لیا ہے نیم گرم پانی اب میں اس کو دیکھیں کتنا کم کم ڈال کے آٹا اس سے گوند رہی ہوں آپ کو ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا ہے ٹوٹل دو کپ میں دیکھ کے اندر تقریباً تھری فورت کپ جو ہے پانی گیا تھا اب یہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں میں نے لیا تھا پورا ایک کپ پانی لیکن میں کم کم کر کے ڈال رہی ہوں تو تقریباً تھری فورت کپ کے قریب اس کے اندر پانی جائے گا یہ دیکھیں اچھا سا آپ کو اس کا سوفٹ ڈو گوننا ہے آپ کو بالکل بھی سخت ڈو نہیں گوننا ہے جو سخت ڈو گون دیں گے تو پھر پیزا بیس خراب بنے گی اب یہاں پر یہ دیکھیں اچھے سے میں نے مکس کر دیا تھا اب میں اس کو آرام سے دس بارہ دفعہ جو ہے پنچ کروں گی آپ کو اچھا سا جو اس کو گوننا ہے تقریباً میں نے اس کو پانس سے سات منٹ تک ایسی ہی گوننا تھا لازمی گوننا ہے اگر گون دیں گے نہیں تو جو ہے ایس اچھے سے اس کے اندر مکس نہیں ہوگی یہاں دیکھیں اچھا سا کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ہافٹیز ہوں کے قریب اوائل اور ڈالا ہے اب میں اس کو دو تین دفعہ اور اچھے سے پنچ کروں گی اور یہاں میں اس کو اچھے سے ایک سائٹ پہ کرنے کے بعد اس کو کلنگ ریپ لگا کے تقریباً ڈیرھ سے دو گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پہ رکھ دوں گی کلنگ ریپ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایر نہیں جاتی میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب آپ دیکھیں اس میں کتنا پانی یوز ہوا ہے ایک کپ پانی لیا تھا تو تقریباً اتنا سا پانی اس کے اندر بچائے یہاں ڈیرھ گھنٹہ ہو گیا تھا اور ہماری جو یہ دو تھی پیزا بیس کی اچھے سے جو ہے رائز ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ بہترین سی دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب میں ہلکا سا اس پہ آٹا ڈسٹ کر رہی ہوں اور اس کو پنچ پنچ کر کے اس کے سارے ائر ببلز نکال دوں گی تھوڑا سا آپ چاہیں تو اس کو اور گون سکتے ہیں یہاں پہ اس کے آپ کو اچھے سے ببلز نکال دینا ہے اب اس کا ایک بڑا سا ڈو بنا لیں گے آسانی سے اور اب کیا کریں گے کاؤنٹر ٹاپ پہ میں نے تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کیا ہے میں اس کو اچھے سے پھیلارہی ہوں اور میں اس کو ایکولی فور پارٹ میں ڈیوائٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو صرف دو اس سے پیزا بیس بنا سکتے ہیں کیونکہ میں پین سائز کے آپ کو سکھا رہی ہوں لاسٹ یر جو میں نے آپ کو سکھایا تھے تو منی پیزا سکھایا تھے جو ہم نے فروزن رمضان کے لیے بنایتا ہے یہ پین سائز کے پیزا بنیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ بچے ایک وقت میں ایک آرام سے کھا لیں گے پیٹ بھر کے آپ چاہیں تو اس کے صرف دو بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو پورا ایک لارچ پیزا اسی دو سے بن سکتا ہے ایزی لی یہاں میں نے چار اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہیں اب میں نے نون سٹک پین لیا ہے اس پر میں نے بٹر پیپر لگا کے اس کو ہلکا سا گریز کر دیا ہے اب دیکھیں میں اس کو رولنگ بین کی ہلپ سے اچھے سے جو ہے بیل رہی ہوں زیادہ بڑا نہیں پین سائز کتنا ہوتا ہے بس آپ کو اتنا ہی بڑا بنانا ہے تھوڑی سی روٹی آپ کو اس کی موٹی رکھنی ہے اب کیا کریں گے کہ جو ہمارا فورک ہوتا ہے اس سے اس کو اچھے سے پرک کر لیں گے پرک کیوں کریں گے تاکہ یہ پکاتے ٹائم پھولے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کو بنانے کے بعد فریز کریں گے تو اس کو ہمیں پھولانا بلکل نہیں ہے ہم کو جو ہے اس کو پرک کرنا لازمی ہے اچھا دیکھیں میں نے پین کو تقریباً گرم کر لیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے بہت ہلکی آج پر رکھا ہوا تھا اب میں نے اس پہ پیزا بیس رکھ دیئے اور اس کو ڈھک دیا ہے اور دو منٹ بات میں اس کی سائٹ آپ کے سامنے دوبارہ پلٹوں گی جب یہ اچھے سے پاپ اپ کرنے لگے گی اس کو دو منٹ ہو گئے تھے تو آپ اس کی سائٹ کو ٹنٹ کر دیجئے گا اور اس سائٹ کو بھی آپ کو تقریباً دو منٹ تک ہی سیکھنا ہے یہاں دیکھ لیں زبردست ہی ہماری پیزا بیس کی جو ہے نا یہ والی روٹی ریڈی ہو چکی ہے آپ چاہیں تو بہت موٹے موٹے بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے بلکل نہیں پسند موٹی والی ڈو یہ والی ڈو بہت ایزی رہتی ہے اور بہت لائٹ بھی رہتی ہے اس کو آرام سے آپ پندرہ دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں بس جب آپ کو پیزا بنانا ہو فریزر سے نکالیں اس کو اچھے سے سیمبل کریں اور ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بیک کر لیں کیونکہ آلریڈی روٹی تیار ہے تو اس کو اوور بیک نہیں کرنا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کی بگر نہیں جائے گا تو پر اگلی رسی پی تک لیے سبا فرکان کو جازت دیجئے دعا میں دکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ